السلام علیکم ورحمت اللہ احبار کا توہو کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج پھر سے حاضر ہوں میں اپنے نئے بلوگ کے ساتھ اور بھائی دیکھئے آج تو بہت انٹریسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے آپ ضرور سے پورا فوج کریے گا پورا دیکھئے گا اور اچھا تو آج میری جو ہے صبح میں میں نے آج دیکھئے گا آج صبح سے یہ میں نے کیا کیا کہ آج میں آٹا رکھ کر بھولڈ گئی تھی فریج میں فریج میں نہیں رکھ پائی تھی تو میرا آٹا کچھ خراب نہیں ہوا تھا لیکن بس تھوڑا سارا ویسا ہو گیا تھا تو بس میں نے سوچا آج ناشتے میں کیوں نہ ہم گلگلے بنا لیں تو بس میں نے اسی آٹے کو پھیٹ لیا شکر ڈال کر کے اور بس میں نے گلگلے بنانا شروع کر دیئے اور یہ دیکھئے میں وہی لیٹا رہا ہے اور وہی چھنی ہے جو میں کل شادی میں گئی تھی تو وہی میں نے چلتے چلتے بس جلدی سے لے لیا تھا تو میں نے بس شکر ڈال کر فٹائی کر لی تھوڑی سی اور فٹائی کر کے زیادہ پھٹنا بھی نہیں پڑا کیونکہ اور زیادہ تھا بھی نہیں دو چار روٹیوں کا آٹا تھا بس تو میں نے اس طرح سے بھارت کے نقشے بنانا شروع کر دیئے ہیں اب یہ دیکھئے کیونکہ یہ جو تھا گلگلے تو بہت اچھے بن گئے تھے ٹیسٹ میں بہت اچھے تھے لیکن بس یہ ہی تھا کہ اٹھا بھی نہیں تھا آٹا مزی میں نہیں خراب ہوا تھا بس میں نے اس طرح سے میں نے سوچا آج کچھ ناشتے کا کچھ ایسا ہے بھی نہیں اور بچے بھی نہیں سکول جا رہا ہیں کیونکہ ان کو چھٹی اردی والی کی تو بس میں نے اس طرح سے گلگلے بنا لیے گلگلے ویسے تو مجھے نہیں پسند ہیں لیکن جو بنائے تھے گلگلے وہ بہت اچھے تھے تو آپ لوگ بھی بنایا کریے اور کھایا کریے اب اس سیزن میں پہلی بار میں بنانے جا رہی ہوں آج لینج میں مٹر پلاو تو یہ دیکھئے سارے انگیریانٹس جتنے ڈالتے ہیں تو سارے یہ مٹر ہے اور پیاز ہے اور ہری میرچ اور وہ سب وہی انگیریانٹس سے جو ہوں کہ وہی سب ہم لوگ ڈالتے ہیں پھڑے مسالے اور یہ میرے چاول واش کیے ہوئے رکھے ہیں اب میں نے اس میں تیل تیل میں نے یہی سرسوں کا تیل ڈالا ہے اور پیاز ڈال کر وہ سارے واش کیے ہوئے وہ ڈال دیئے سارے مسالے ڈال دیئے اور تیز پتہ بھی ڈال دیا ہری لائچی سفید لائچی لال لائچی اور کالی میرچ لونگ یہ ساری چیزیں ڈال کر لیسا ندرک کا پیسٹ ڈال کر پھر میں نے اب اس میں تھوڑی دیر کے لیے مٹر لال کر لوں گی تو بس مٹر لال کر کے پھر میں نے اس میں اب ڈال دوں گی سارٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بس ڈال دیا ہے اور اس میں اب میں نے سب ڈال کر کے اب اس کو تھوڑی دیر چلا کر کے میں ادھن اس میں ڈال دوں گی اچھا میں ادھن ناب کر نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے اتنا انداز ہے میرے گھر کے خرچے کے مطابق کتنا مجھے چاولوں کے مطابق چاہیے پانی تو میں اسی حساب سے ڈال دیتی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنے چاول ہوں اس کا اگر بھیگو کر زیادہ دیر رکھ رہے ہیں تو ڈیر گناہ ڈال دیجئے اور نہیں تو برابر سے اگر آپ لوگوں نے نہیں بھیگویا چاول تو مطلب ڈبل ڈال دیجئے پانی تو بس میں اب پیچھنے لگی ہوں ٹاماٹر ہری میرچ اور دھنیا آہرہ دھنیا ڈال کر میں چٹنی بنا لوں گی اور کیونکہ مجھے آج بھیجنا ہے ہزمنٹ کو بھی ابھی شاپ پر کھانا تو میں بس جلدی جلدی سے بنا رہی ہوں اپنی تیاری کر رہی ہوں کھانا بنا کر بھیجنے کی تو آج بچے تو گئے نہیں ہیں سکول تو بچے بھی گھر پر ہیں تو میں بنانے جا رہی ہوں اب وہ چٹنی اس بار تو میں نے مٹر کا پلاو ابھی جو ہے پہلی بار بنایا ہے کیونکہ ابھی سیزن میں ابھی مٹر آنی رہی تھی زیادہ میں نے ایک دن دکھائی بھی تھی مطلب میں نے دکان پر تو وہ یہ انہیں ملی نہیں تھی تو میری چٹنی ہو گئی ہے تیار تو اب مٹر مل گئی تھی تو بس میں نے منگوا کے اور مٹر پلاو بنا لیا تو ابھی تو بچوں نے خیر شوق سے اس بار کھا لیا لیکن پھر مٹر جتنا ہی پرانی ہوتی جاتی ہے بچے بلکل بھی نہیں مٹر نکال نکال کے بین بین کے رکھ دیتے ہیں آج تو بہڑی شوق سے کھا لی گئی تھی تو مٹر پلاو کھا لیا گیا یہ دیکھئے میرا مٹر پلاو ہو گیا ہے تیار اب میں کر رہی ہوں صرف اچھا یہ زردہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زردہ تو سائٹ میں میرے یہاں بھئی میں شادی تھی ملیمہ تو وہاں سے آیا ہوا تھا پلاو بھی آیا تھا تھوڑا کھانا آیا تھا تو وہ تو صبح میں ہی بچوں نے کھا لیا تھا زیادت نہیں تھا تھوڑا بہت تھا تو وہ کھا لیا گیا تھا تو میں نے دوپیر میں پھر یہ بنایا تھا تو بس میں نے دیکھئے میں نے صرف کر لیا ہے چٹنی بھی اور بنا لیا ہے اپنی پلٹ تیار ہے میری یہ دیکھئے کتنا بڑا نرم نرم سا چاول بنے تھے بہت اچھے بہت ٹیسٹی بنے تھے چاول بہت اچھے ہوئے تھے تو بس میرا پلاو بھی میٹر پلاو تیار ہو گیا ہے تو اب میں جا رہی ہوں دیکھئے گا شاپنگ کرنے تو یہ میری شاپنگ کیا ہے اچھا اس دن جو آپ کو شاپنگ دکھائی تھی تھوڑی بہت تو میں نے دکھائی تھی اپنی دیورانی کی ان کے ساتھ گئے تھے اور آج یہ میری شاپنگ تو میں بتاتی چلوں آپ کو کہ میں شاپنگ کیوں کر رہی ہوں تو میرے یہ جیٹ کے بچے کی حقیقہ ہے تو بس میں اس طرح سے میرے منڈے کو ہے یعنی کل ہے تو پھر میں جانے والی ہوں تو میں یہ ان کے خریداری آپ کو اپنے گھر کے نیبو دکھانے والے ہیں اتنے نیبو ہوتے ہیں آج کل کوئی اچار بھی نہیں کھاتا ہے میرے ہاں اچار کون کھائے گا اچار نہیں اچھا ہوتا ہے بیسے بہت وہ ہے نیبو ابھی ہم آپ کو ادھر سے دکھا رہے ہیں دیکھئے ادھر وہ ایک وہ ہے چلو مال لیا یہ ادھر یہ ہے گرین گرین سے ہے اس میں زیادہ ابھی پکے نہیں ہے تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے یہ ہے دو یہ ہے دکھ گئے آپ کو اور ادھر آپ کو دکھا رہے ہیں میرے چاچا کے دھر یہ اتنے نیبو ادھر بھی ہیں دیکھیں اتنے نیبو ہیں ہمارے گھر بلکل نیچے ہے یہ دیکھیں چلو توڑ لے توڑ لے ہے کچھ پیلا ہے کچھ حربی ہے وہ پک جائیں گے دو دن میں توڑ لے اب یہ پڑھا توڑتے ہیں یہ والا یہ کتنا پیلا پیلا سا ہے بھئی یہ تیجھے نہیں ملے گا مل گیا بھئی مجھے بھی بھابو مجھے بھی دیجئے ہاں دے دیئے میرا دیکھیں اتنا پیارا بھائی ہے ہی بھا نہیں دیتی ہے جلدی مجھے بھی تو دینا بھابو بہت اچھا ہے لوکر بہت اچھا ہے میرا بھابو یہ دیکھیں ہمارے نیبو یہ دیکھیں اب اتنے نیبو ہو گئے اور باٹ دیں گے اتنے نیبو کریں گے کیا آج پاپا لائے ہیں مونگ فالی اور ایپل اور گھڑو لائے ہیں تین چیزے لائے ہیں آج پاپا آج دینر میں میرے گھر پر بھل رہا ہے آلو کا بھرتا آلو کا بھرتا یہ دیکھیں صبح تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ کیا بننے والا ہے صبح ہم لوگ کو ملیں گے آلو کے پراتھے صبح ملیں گے کیا ٹیسری سا مزیدار سا آلو کا بھرتا تیار ہیں میں جب بھی آتی ہوں آلو کا بھرتا کہنا بھولی جاتے ہوں پھر یاد آتا ہے آلو کا بھرتا ہے نا جی جب تلک ہرہ دنیا نہ کسی چیز پر پڑے تو بس کیا ہرہ دنیا پڑھتا ہے ساہ دی نہیں آتا اور دیکھنے میں بھی نہیں اچھا لگتا ہے آج کل تو اتنا اچھا خوشبودار ہرہ دنیا آرہا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا بڑا اچھا سانن لگنے لگتا ہے جب اس کے اوپر پڑتا ہے ہرہ دنیا والا جواب ہم اور ممی پییں گے کافی انجوائے کریں گے ازل تھے نہیں تو ازل کی کافی ہو گئی ہے میس ہم اور امی پییں گے بس اچھا جی تو چلیے میں دکھاتی ہوں اپنی شاپنگ کے میں کیا لے کر آئی تھی تو میرے یہ ہیں یہ ہیں ان کے بچے کے کپڑے وہ ازل سے چھوٹے ہیں تو بس یہ ہے جینس اور یہ ہے شرٹ یہ جینس شرٹ جینس بھی ازل سے فیلہ ہیں تو وہ ازل سے چھوٹے لیکن امی ازل سے بھی لمبی لائی تھی لیکن لائے بڑے بڑے اس لیے بچے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کپڑے رہے جاتے ہیں چھوٹے وہ جلدی سٹیچ بل تھا بہت اچھا سوٹ مجھے یہ لگا اور یہ ہے شیروانی کا سوٹ وہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ میں نے اس میں سے ایک بھی مجھے پسند نہیں آئے تو وہ میں نے نہیں لیے تو یہ دیکھئے بہت اچھا پیارا سا کلر ہے دیکھئے ویڈیو میں نہیں اچھا لگ رہا ہے اتنا یہ اس میں گولڈن سا دکھ رہا ہے لیکن یہ گولڈن کلر نہیں ہے مہندی مہندی سا کچھ ناہی گرین ہے کچھ مہندی سا کلر ہے لیکن ہے بہت تیارا اور سوور کلر ہے زیادہ ڈارک نہیں ہے تو بس یہ ہے اس کا پینٹ کی طرح ہے یہ مطلب نیچے کا پیجامہ جو بولتے ہیں تو یہ ہے شیروانی کا ایک سوٹ اور ایک وہ جینس کا ہو گیا دو سوٹ ہو گئے اور یہ ہے اس پر ناغرہ یہ میں نے ناغرہ بھی بڑا بڑا لے لیا کیونکہ چھوٹا ملنی ہی نہیں رہا یہ بھی ازل کے برابر آ جائے گا تو جب تلکہ یہ ناغرہ بھی پھر اس وقت صحیح آ جائے گا اور ایک ہے یہ دیکھئے گا بلکل آپ پہلے دیکھ لیں میں کھول کر دکھا رہی ہوں تو پھر میں بتاؤں گی کیا ہے یہ ہے کوٹ پینٹ تو یہ میں نے ایک کوٹ پینٹ بھی بائیک لیا ہے تو یہ دیکھئے کتنا پیارا سا ہے بلیک اور بلیک تو بلیک بائٹ تو سب ہی کی پسند ہے تو یہ میں نے اس طرح سے یہ لے لیا بلیک کوٹ اچھے بھی لگتے ہیں بلیک اور بائٹ اچھا بھی لگتا ہے کلر تو یہ بہت اچھا کمپنیشن ہے تو بس میں نے یہ ایک بلیک والا لے لیا کیونکہ یہ تو ہر ایک کو پسند آ جاتا ہے اس میں کوئی کلر کا ایشو نہیں تو بس میں نے یہ بھی لے لیا تو دیکھئے اس کے اندر پینٹ ہے اور یہ بھی خوب بڑا ہے یہ ازل تک کے پینٹ بڑی ہے تو ان کے بیٹے کے تو کئی سال بعد آئے آنے والا ہے یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا اب پتہ نہیں کہ مطلب انہیں کیسا لگیا خیر اچھا ہی لگے گا کیونکہ میں نے ایسا کوئی کپڑے ناگوار لیے ہیں جو کہ یہ پسند نہ آئے تو بہت پسند آنے والے ہیں کپڑے تو یہ دیکھئے میں نے یہ تین سوٹ لے لیے اور کہتے ہیں کہ تین چیزیں دینا نہیں چاہیے تین سوٹ یا کوئی بھی تین ہو تو نہیں دینا چاہیے تو بس میں نے چوتھی چیز لگا دی ہے اس میں اس کا ناگرہ تو بس یہ چوتھا ناگرہ ہو گیا اور تین سوٹ ہو گیا ایک جینز کا یہ سوٹ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا ہے میرے شہروانی کا سوٹ اور ایک یہ ہو گیا کوٹ پینٹ ہم لوگ نے بھی دیوالی منالی میرے پاپا لے کر آ گئے ہیں کھلونے جنہیں کھلونے کہا جاتا ہے جو دیوالی پر اور یہ ہیں پھولے ساید انہیں کھیلے بھی کہتے ہیں مرغا ہے پتہ نہیں کیا ہے منڈی ٹوٹ گئی مرغا ہے چین مرغا اچھا جی تو آپ کو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ کی میری شاپنگ جیسے جو میں کپڑے لائیں ہوں یہ کیسے لگے آپ کو یہی پر کرتے ہیں ہم ولوگ اینڈ تو آپ کو اگر ہمارا ولوگ پسند آیا تو لائک شاہر اینڈ سبسکرائب ضرور سے ضرور کر دیجئے گا اور کل کا ولوگ بلکل بھی مس نہیں کرنا ہے آپ کو کیونکہ کل ہم لوگ وہیں جائیں گے تو اللہ حافظ لائک شکریہ